آپ بہت سارے ٹیسٹ اپنے کروا چکے ہیں لیکن آپ کی تکلیف دور نہیں ہو رہی آپ نے اپنی تکلیف کے بارے میں اپنے تمام رشتہ داروں کو دوستہ باپ کو بتایا بھی لیکن نظر، جادو وغیرہ وغیرہ کا نام دے کر آپ کی تکلیف کو یا تو معمولی بتا دیا جاتا ہے یا اسے برداشت کرنے کی تلقین کی جاتی ہے اگر ایسا سب آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو ممکن ہے کہ آپ کو ایک ایسی بیماری ہے جو ایک مہرے نفسیات ہی ٹھیک کر سکتا ہے کیا آپ اپنی تکلیف سے دور ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ضرورت ہے مہرے نفسیات کے پاس آنے کی کام پر توجہ نہ دے پانا بیٹھے بیٹھے خیالوں میں گھو جانا بہت زیادہ سوچنا اپنی سوچوں پر کابو نہ پانا بار بار ہاتھ دھونے کی خواہش پیدا ہونا دوسروں کے اوپر خامکھا غصہ آنا ایسا محسوس ہونا جیسے ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز سے آپ خار محسوس کر رہے ہیں اور آپ اس چیز پر کابو نہیں پا رہے ہیں وجہ نہیں جان پا رہے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آرہا ہو کیا رہا ہے کام کرنا ہے کام کا ڈھیر لگا ہے لیکن موبائل سے نظریں ہٹ نہیں رہی ہیں سگریٹ کو چھوڑنا ہے لیکن چھوڑ نہیں پا رہے ہیں ایسے تمام مسائل کا حل صرف اور صرف مہرے نفسیات کے پاس ہوتا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ ان مسائل سے کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں مکمل طور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے بغیر بات کے غصہ رونا دھونا زد کرنا بات نہ سننا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پڑھا چڑھا کر بتانا اور دوسرے بچوں کو مارنا پیٹنا اس طرح کی شکایات لے کر مائیں پریشان پیٹی ہوتی ہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ حل کس سے مانگیں ٹھونڈے کہاں وہ مسئلے کا حل جو انہیں کافی دیر سے چاہیے ایسے تمام مسائل کے حل کے لیے ہم موجود ہیں مہرے نفسیات میں ہوں نزر شاہین اور میں ہوں مہرے نفسیات آپ آپ کا چاہے بچہ زد کر رہا ہے رو رہا ہے گصہ دکھا رہا ہے کسی کے ساتھ لڑ رہا ہے آپ کی بات نہیں سن رہا آپ کے اور آپ کے بچے میں وہ کنیکشن نہیں بن پا رہا جو آپ بنانا چاہ رہی ہیں تو پھر آپ اس کو لائیے میرے پاس اور آپ کے اور آپ کے بچے کے درمیان میں وہ کنیکشن بنانے میں میں آپ کی ہلپ کروں گی میرے شعبے کے اصول مجھے یہ اجازت نہیں دیتے کہ آپ کا بتایا ہوا مسئلہ میں کسی اور کو بتاؤں میرے شعبے کے اصول مجھے یہ اجازت بھی نہیں دیتے کہ آپ جب مجھے اپنا مسئلہ بتا رہے ہیں تو میں آپ کے بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی رائے قائم کروں اس لئے جب آپ اس سے کوئی بھی بات کریں گے تو وہ بات صرف میرے ساتھ رہے گی میرے تک رہے گی اور اس بات کو لے کے میں کسی بھی قسم کی رائے قائم کرنے کے حق میں نہیں ہوں وہ تمام باتیں جو آپ اپنے ماں باپ بہن بھائی قریبی دوستوں تک سے نہیں کہہ سکتے وہ آپ مجھ سے آرام سے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں نہ صرف میں وہ باتیں آپ کی سنوں گی بلکہ ان مسائل کا حل بھی ڈھوڑیں چاہے وہ مسائل پرسنل ہو یا پروفیشنل ہو جن موضوعات پہ ہم نے ابھی بات کی ہے ان سے ریلیٹیڈ کوئی بھی بات اگر آپ مجھ سے کہنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی سوال آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ کیجئے اگر آپ میرے ساتھ ان ہاؤس یا آن لائن کنسلٹیشن لینا چاہتے ہیں تو مرحم.pk پر مجھے ڈھونڈیے